موسیقی 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 نے اپنا تسلط اپنی قوت اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لئے مسلمی روضی بتانے کی کہانیاں گھڑی گئی اور اس وجہ سے بارہ بھارت میں فسادات بھی برپا ہوئے میرے سانگلی میں عبدالخان کے قتل کے منظر کو لے کر فسادات رونما کیے گئے تھے اور اسی طرح پرطاب گھڑ میں عبدالخان کی مزار کو بھی دھوڑنے کی کوشش کی گئی جبکہ اس کے حقیقت یہ بتاتی ہے کہ اس مقبرے کو خود شواج مہاراج نے ہی کھڑا کیا تھا پھر کا پرزہینیت کے لوگ جان بوچ کر شواج مہاراج کو مسلمی روضی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پرطاب گھڑ کے پاس عبدالخان جس کے کئی لڑائیاں شواج مہاراج سے ہوئی تھی ایسے وقت میں لوہ کے ناخون شواج مہاراج تک پہنچانے والا جو شخص تھا وہ رستم جمال تھا ویسے شواج مہاراج کی ملاقات کے اس منظر کو بارہ بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہوئے دشدوہ اسی طرح سے ختم کرنا چاہیے کہتے ہوئے ایک سماج کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے جبکہ کروشنا بازکر کلکرنی کی بھی گردن شواج مہاراج نے اسی وقت اڑائی تھی جب کروشنا بازکر کلکرنی نے گداری کی تھی لیکن صرف ایک ہی پہلو کو دکھا کر نفرت کو بڑاوا دینے کی کوشش کرسے دراز سے پہلے سے کی جاتی رہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ شواج مہاراج کو مسلمانوں پر کافی بھروسہ تھا اس لئے اکثر ان کے فوجی دستوں میں آلہ عدوں پر مسلم فوجی فائز تھے مشہور تاریخ دان سردیسائی نے اپنی کتاب نیو ہشٹری آب ماراٹھا میں لکھتے ہے کہ شواج مہاراج کو کبھی بھی کسی مسلمان سے نفرت نہیں تھی ماراٹھا ریاست کی سردوں کی حفاظت ہی ان کا اصل مقصد تھا بڑے ہی شاتیر طریقے سے شواج مہاراج کو مسلم ایرودوی ثابت کیا گیا تقریباً سب طرح سے بھی زائد مسلمان شواج مہاراج کے مقصود دستے میں شریک تھے مداری مہتر وہ شخص تھا جس نے عورنگزیب کے قائد سے رہائی کے لئے مدد کی تھی ایک طویل فیرست ہے خیر ان تفصیلات میں کسی اور وقت میں ایک الگ ویڈیو ضرور بنائیں گے بات راج ہنسگڑ کی ہو رہی ہے اور بنغام میں راج ہنسگڑ کی شواج مہاراج کی مورتی کو لے کر غمہ سان دیکھا جا رہا ہے اوپر ہم نے ابزل خان کے واقعے کا ذکر اس لے کیا کیونکہ شواج مہاراج اور ابزل خان کے اسی منظر کو یہاں بھی کچھ لوگ نفرتی ماحول کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ایسی اطلاعہ آسل ہو رہی ہے اس میں کتنے سا چاہیے ایک الگ موضوع ہے لیکن بات یہ ہے کہ شواج مہاراج کی مورتی ہے ان کے نام کو سیاسی مفات حاصل کرنے کا ذریعہ ہرگز نہ بنایا جائے کیونکہ اب سیاسی پارٹیوں کو سیاسی لیڈروں کو اب اچانک شواج مہاراج کی یاد کیوں آنے لگی یہ بھی سوال ہے اور یہاں کچھ ہندو تو تنظیموں کے لیڈر بھی پہنچ کر زہرالود بیانات دے سکتے ہیں جس راجہ نے کبھی کسی دھرم مذہب کا اپمان نہ کیا ہو اس کا نام آج نفرتی ماحول بنا کر اوٹ حاصل کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے اور یہ یقیناً بہت شربناک ہی کہہ سکتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو اس پر کانونی کاروائی کی جائے ایسے مانگ بھی کی جاری ہے آج ٹیپو سلطان سنگر سمیتی کے فضل خان پتھان کی جانب سے بھی یہی مانگ کی گئی ہے آج انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہی مانگ کی کہ کوئی بھی اگر اس طرح سے شواج مہاراج کی آڑ میں نفرت کی سیاست کر رہا ہوں تو اس پر کاروائی کی جائے کیوں کہ اب بھاجپا کو آخر میں سوائے ہندو مسلم کے کچھ اور سہارا غوٹ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے سمیتی بھی اپنے امیدوار خڑے کر سکتی ہے تو سبھی کو ماراٹا وٹوں کی ضرورت ہے اور ماراٹا سماج میں شواج مہاراج کو آرہادیا دہیوت مانا جاتا ہے تقریباً سیاسی لیڈروں کی سواریاں راجنزگڑ کی طرف جا رہی ہے آخر میں تھوڑا راجنزگڑ کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں راجنزگڑ بیلغام شہر سے چودہ کلومیٹر کی دوری پر آئے بیلغام کے قیلے پر پہلے رٹہ سلطنت کی حکومت تھی اور رٹہ حکومت کے باشا جائن مذہب سے تعلق رکھتے تھے ان کا مرکز سوندھتی تھا یعنی ان کی کیپٹل سوندھتی تھی سوندھتی سے دو کلومیٹر دوری پر پارسگڑ کیلے کی تعمیر کی گئی تھی بیلغام کا قیلہ دراصل تیجارتی طور پر بہت اہمیت رکھتا تھا تو اس پر نظر رکھنے کے لیے راجنزگڑ کی تعمیر کی گئی تھی چودہ کلومیٹر دور سے بیلغام کے اس قیلے کی نگرانی کی جاتی تھی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ خوبیہ پتھروں سے اس کو اور مضبوط کیا گیا جسے آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی مضبوط دیوارتی اس کا اندازہ بھی آ جاتا ہے اس کی تعمیر عدل شاہ کے وزیر اسدخان لہری نے کیا لہذا مختلف بادشاہوں کے زیر ماتحت رہا ہے اس قیلے پر تین لڑائیاں لڑی گئیں جس میں پیشوا اور سونور کے نواب میں ہوئی تو دوسری لڑائی پیشوا اور ٹپ سلطان کے درمیان ہوئی تیسری بیوگڑ اور رجلزگڑ کے فوجیوں کے درمیان ہوئی آخر میں اس پر ماراٹھا کی گھومت رہی ایک بار پھر تاریخ اور اتحاس کا سہارہ لے کر اپنی راجنیتی چمکانے کی کوشش کی جاری ہے شواجی مہاراج کے اصل تصویر کو مٹا کر نفرتی ایجنڈا چلانے کی کوشش کچھ بھاجپائیوں کی جانب سے کی جاری ہے ضرورت ہے عوام کو سمجھداری سے فیصلے کرنے کی شواجی مہاراج کے اصل تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے موجودہ دور کے نوجوانوں کو تاریخ تو یاد دے رہتی اور نہ ہی خود اس پڑھنے کی کبھی ذہمت اٹھاتے بلکہ جو بھی لیڈر قائد کہہ دیتا ہے اسے صحیح سمجھ کر کسی بھی طبقے سے نفرت کرنے لگتے ہیں مسلم سماج کو لے کر شواجی مہاراج کا کیا نظریہ تھا اسے سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے یاد رکھنا دنیا میں کبھی بھی نفرتیں کامیاب نہیں ہو پہی ہیں آج دنیا میں صرف محمد بتے ہی زندہ رہتی ہیں اور یہی کامیاب ہی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے آج کا یہ موضوع آپ کو آج کا موضوع کیسا لگا ہے اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ آج ٹیپو سلطان سنگر سمیتی کے جانیب سے جو ہے ایک پریس میٹنگ لی گئی ہے پریس میٹنگ لینے کی وجہ یہ ہے کہ راج ہنس گڑ پر جو شیواجی چھترپتی شیواجی مہراج کی جو مورتی کا جو ہے پانس تاریخ کو آنوارن پروگرام کرنے لے ہیں تو اس کے اسی سلسلے میں جو ہے یہ کانفرنس لی گئی ہے بلگا مولوں کی جو ہے ایک بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ جو سپیشلی مراتی سماج کی جو لوگ ہیں جو چھترپتی شیواجی مہراج کو آرادنیا دیوت بانتے ہیں وہ سکشیت کی بلگام کے اندر جو ہے بھارت دیش کے اندر جو ہے جو اتنی بڑی مورتی نہیں ہے اتنی بڑی مورتی کا جو ہے آنوارن کر رہے ہیں یہ ہماری بلگام مولوں کی خوش نصیبی ہے ہماری بلگام مولوں کی اور یہ کرنے والوں کو میں شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں کیونکہ جو ہے ایک بلگام جو ہے ہمارا ایک ہائلیٹ ہو رہا ہے جیسا کہ ایک جو ہمارا تیرنگے کا پرچھم جو ہے ایک یہ بھی ایک جو ہے بہت بڑا پرچھم ہے پورے بھارت دیش کے اندر سب میں پہلا نمبر ہمارا بلگام کا تھا اسی طرح سے جو ہے ایک ایسی سکشیت کی مورتی کا جو اپننگ کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے سب میں بڑی ہے بھارت دیش کے اندر سب میں بیگیسٹ مورتی ہے اور یہ جو شیواجی چھترپتی شیواجی مہارات جو ہے ایک ایسے راجہ تھے کہ جو ہے ان کے راج دربار میں جو ہے سارے لوگوں کو لے کر جو ہے راج کر دے دیو ان کے جو ہے سپے سالار مسلم کے تھے اور جو توپ چلانے والے مسلم کے تھے ان کے دل میں جات بات کچھ بھی نہیں تھا ان کے دلوں میں سب کو یک بنا کر جو ہے اپنا کام کر دے دے تو اسی طرح سے جو ہے وہ راجہ جو ہے آج جو ہمارے بلگام کے اندر جو ہے جو پانس سارے کو مورتی کا اپننگ ہو رہا ہے تو اس جگہ پر جو ہے اپننگ کے وقت وہ مورتی کو لے کر اور جو اپنے ہمارے جو شترپتی شیوازی مہاراج ہیں ان کو لے کر راج کرنے نہیں کرنا یہ ہماری ریکویسٹ ہے وہ اسے سکشیت کو لے کر راج کرنے نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات جو ہے وہ اس جگہ جو ہے اس جگہ کسی بھی کمیونیٹی کو ہارڈ ہو جیسے سپیچ یا تو بیان بجی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ شیوازی مہاراج جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا دیتے اور ظلم کے خلاف تلوار اٹھا دیتے صرف مسلمانوں کے لئے تلوار نہیں اٹھا دیتے ہو کوئی بھی ہندو ہو یا مسلم ہو اگر ظلم کر رہا ہے تو ان کے خلاف میں آواز اٹھا دیتے اور تلوار چلا دیتے آج کا محول آج کی راجنیتی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ صرف جات اور دھرم کو لے کر راجنیتی کر رہے ہیں تو اس کے لئے میں سارے پارٹی والوں سے ہو یا تو تنظیموں سے سنگ سنگٹ والے سے ہو میں دل سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہے یہاں پر اپنا راج کارن یا تو جاتی واد کچھ بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہوئے سب لوگوں کو لے کر کے سب لوگوں کے ساتھ ویسوا میں لے کر کے جو ہے یہ مورتی کے اناورن کرنا تا کہ ہمارے کو ایک سیکھ مل سکے کہ جیسا شیوازی مہاراج سب کو لے کر چل دیتے اسی طرح سے ہمارے سارے ہندو مسلم بھائی جو ہیں سب لوگ مل کر یک یونیٹی پر کام کرے یہ ہماری سوچ سے جو ہے جو بھی چاہے جو ہے جو بھی لیڈر ہے یا تو کوئی بھی سنگٹ ناک آدم ہے آج کوئی بھی کمیونیٹی کے بارے میں جو چاہے وہ الفاظ استعمال کر رہے یہ نہیں کر نا کیوں کہ بیلگام جو ہے ایک پیس فل جگہ ہے ایک یہاں پر ایک ہندو مسلم کنر سی ایسی سی کے لوگ مل کر ایک پیار محبت شہرے ہیں ایسے جگہ جو ہے کرمینل وائلنس کے الفاظ استعمال نہ کرے یہ ہماری ریکویسٹ ہے اگر کوئی کرتا ہے جان بوجھ کر اگر اس جگہ جو ہمارے سیواجی مہاراج کی آراد نے دیوت کہتے ہیں مراد سماج کہتے ہیں آراد نے دیوت وہاں پر اگر ایسا کوئی جان بوجھ کر اس مورتی کے جگہ کرتا ہے تو ان کے پر میں پولیس کمیشنر پولیس کمیشنر اور یسپی مل کر ان کے پر یفعر کرے یہ میری گزارش اور میری ریکویسٹر شکریہ موسیقی